میرے ماں پاپ بھی بہت غریب تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے حق پھر کے تاینے علاج کروانا تو دور کی بات میں نے تو دکان کے کانگزات پہ سچ جھوٹ بول کے دس سخت کروا لیا وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت پھر کے اببہ یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے ہمارے لئے شاید میرے انہی عورتوں میں شمار ہوتا جو بچوں سمیت کو دوشی کر لیتی اس کے پر اگ پر ہی میری کل کہنات رہ گیا تھا بس سارا وقت میں خوشتی رہتی تھی کہ کس طرح اپنا اور اگ پر کا حق چیم اس نفرتی آنکھ نے مجھے چھلسا دیا تھا اور اپنے سکے بیٹھے کا گھر چلانے چلی تھی مجھے معاف کرتا تھا میں نے تمہارا بہت دل دکھایا اللہ نے مجھے چاند سا پوتا دیا میں تھی جو اکبر کو پٹی پڑھا دی تھی کہ مزید اولار چاہیے بیٹا مجھے محب کر دو یہ باتیں تم اکبر کو مت بتانی ورنہ وہ امی ماں کے بارے میں کیا سوچے کیا سوچ رہا ہوں جی ماں پر دو 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 سے ایسی گا دیکھ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ ایسران کے لارٹری نکل لائی ہے ہم شادی سے پہلے ہی بہت خوبصے رہے ہیں تینکہ شادی کے بعد اور بھی زیادہ پیاری ہوگئے ہیں تینکہ شادی کے بعد تینکہ نیس لارٹ کرتی تھی اور اب تم کٹھ رہا ہوں پہ ایسی باتیں تم ملنے کیوں آئیں وہ تمہیں گھر پہ بول ہو رہی تھی اور سلام صبح جاتے ہیں پھر رات کو واپس آتا ہے اور میں سارا دن اس کی بولی دادی اور چلاک ماں کے ساتھ تو نہیں گزار ساتھیں تینکہ بول ہو رہی تھی اس لئے آئی ہو ایسی بھی بات رہی ہے تم اچھے کھاتے ہنسل ہو اچھی کمتی ہے آپس کی ساری لگیاں تم سے شادی کرنے کے لیے مرتی تھی لیکن جا کریں مجھے تو سیدھا سیدھا باتیں مجھے تو سیدھا باتیں مجھے کوئی کربانی ہے کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ بات کسی اور میں کہا ہوں اچھا چلو پھر سیدھا سیدھا بتاؤ آج اپنے مہینوں بات میری یاد کیسے آئی آج تمہاری بہت یاد آ رہی تھی تمہیں سوچھا کہ کسمت آسما آلی جائے اور تم سو ملکی مجھے یہ لگ رہے کہ اس سلسلہ جہاں سے چھوٹا تھا وہاں سے دوبارہ جوڑا جائے بہت زیادہ بدماشتہ ہیں اگر میرے حسن کو پتہ سلگیا تو کمہاری چانگیں تو اس سے دوبارہ جوڑے جاؤں اس سے بتائے گا کون تم یا میں دونوں میں جوڑا جائے آج کھاؤگی کیا آج جاؤگی کیا آج ایک موسیقی